اسلام علیکم جی ایڈیل گیس میں اس کے ریلیشنز کیسے آپ فائنڈ آٹ کریں گے تو جناب یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کہ سپیسیفک ہیٹ کیا ہوگی تو ہم کہیں گے سپیسیفک ہیٹ سالیڈ یا لیکویڈ کی عام طور پر ڈیفائن ہوتی ہے کہ آپ کو ہیٹ چاہیے سب سے بنیادی بات ہیٹ ریکوائر یعنی اگر پوچھیں سپیسیفک ہیٹ کا لفظ آئے تو آپ کے ذہن میں آئے کہ ہمیں ہیٹ چاہیے کس کام کے لیے ریزنگ آ یونٹ میس تھرو ون ڈگری تیمپریچر یونٹ میس سے مراد ون کیجی لے لو کہ ون کیجی میس کا آپ نے تیمپریچر ون ڈگری رائز کرنا ہے یعنی اگر سکسٹین ہے تو سیونٹین کرنا ہے تو ون ڈگری رائز میں جتنی ہیٹ لگے گی اس ہیٹ کو سپیسیفک ہیٹ بولیں گے ٹھیک ہوگی بات یعنی چاہیے ہمیں بنیاد کیا ہے کس بارے میں یہ ساری کہانی گھڑی جائے گی ہیٹ ریکوائر کہ اس مقصد کے لیے کتنی ہیٹ چاہیے مقصد کیا ہے ون کیجی میس کا ون ڈگری رائز لانا ہے تیمپریچر میں تو اس کے لیے جو ہیٹ چاہیے ہوگی سپیسیفک ہیٹ ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ جو آپ کے پاس یعنی نرجی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ پروسس کیسے ایکزیکیوٹ کیا گیا اب آپ دیکھتے ہیں کہ گیس کے اندر انفائنائٹ طریقے ہوتے ہیں کہ آپ اس میں ہیٹ کو ایڈ کر دیں بیٹوین ٹو ٹیمپریچر کے ساتھ اور گیس کے پاس یعنی اس کے لیے انفائنائٹ سپیسیفک ہیٹ ہوں گی تو مگر ہم یہاں پہ صرف دو سپیسیفک ہیٹ کو ڈیفائن کریں گے جو کہ نیچے آئے ہیں سپیسیفک ہیٹ ایڈ کانسٹنٹ والیوم سپیسیفک ہیٹ ایڈ کانسٹنٹ پریشر تو یہ آپ کے پاس ویلڈ ہوگا فور اینی سبسٹانس اوپر میں نے سالیڈ لیکویڈ گیس تینوں کا ذکر کر دیا تو اینی سبسٹانس جو ایک پروسس میں جا رہا ہوگا جس میں آپ ہیٹ انٹر کریں گے تو اس کے لیے یہ بات ویلڈ ہوگی ٹھیک ہوگی بات اچھا اب آپ کے پاس سپیسیفک ہیٹ ایڈ کانسٹنٹ والیوم آپ کیسے ڈیفائن کریں گے تو ہم کہیں گے کہ سپیسیفک ہیٹ کانسٹنٹ والیوم کو کہیں گے انرجی ریکوائیڈ یعنی ہیٹ ریکوائیڈ ٹھیک ہے آپ نے ریزنگ دہ ٹیمپریچر یونٹ بیس او سبسٹانس بائی ون ڈگری جبکہ والیوم آپ نے کیا رکھا ہے کانسٹنٹ رکھا ہے ٹھیک ہوگی بات یعنی کہ ساری ڈیفینیشن یہی رہی مگر آخر میں بات کر دی ایز دہ والیوم اس مینٹین کانسٹنٹ کہ والیوم کو کانسٹنٹ رکھا جائے تب ون کیجی سبسٹانس کا ٹیمپریچر میں ون ڈگری کا رائز لانا ہے تو اس کو جو ہیٹ دینی پڑے گی وہ ہیٹ کیا کہ لائے گی سپیسفک ہیٹ ایٹ کانسٹنٹ والیوم اسی سوچ پہ ہم کیا ڈیفائن کریں گے سپیسفک ہیٹ ایٹ کانسٹنٹ پریشر کہ بھئی آپ کے پاس اس میں بھی آپ کو انرجی یعنی ہیٹ ریکوائیر ہے تاکہ آپ ٹیمپریچر ریز کر سکیں یونٹ میس کا کتنا ون ڈگری جبکہ ٹیمپریچر آپ نے کیا رکھا ہے منٹین رکھا ہے تو اس کا مطلب جب آپ نے پریشر منٹین کر لیا اب آپ نے ون کیجی کے سبسٹانس کا ٹیمپریچر ون ڈگری بڑھانا ہے تو کانسٹنٹ پریشر پہ جتنی ہیٹ لگے گی وہ ہیٹ کیا کہلائے گی سپیسفک ہیٹ ایٹ کانسٹنٹ پریشر اب جو سپیسفک ہیٹ ہے کسی بھی سبسٹانس کی اس کی سٹیٹ پہ ڈپینڈ کری جیسے پریشر جیسے والیوم ٹھیک ہے والیوم پہ اور ہیٹ چاہیے ہوگی پریشر پہ اور ہیٹ چاہیے ہوگی اب آپ کہہ یہاں سے میں پتہ چلتا ہے آگے چل کے اس چیز کا پروف بھی کریں گے کہ جو کانسٹنٹ پریشر پہ جو ہیٹ چاہیے وہ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے کس سے کانسٹنٹ والیوم کے لحاظ سے یعنی کانسٹنٹ والیوم پہ تھوڑی ہیٹ لگے گی اور ٹیمپریشر میں بدلاؤ جلدی آرے گا جبکہ کانسٹنٹ پریشر پہ ہیٹ زیادہ لگے گی وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کیونکہ کانسٹنٹ پریشر پہ سسٹم الاؤ کرتا ہے ایکسپینڈ کرنا اور اس کا انرجی ایکسپینشن میں بھی ورک میں بھی خرچ ہوتی ہے جو یعنی سسٹم کی انٹرنل انرجی بھی بڑھانی ہوتی ہے اور ساتھ میں ایکسپینشن پہ بھی چار رہی ہوتی ہے تو اس لیے وہاں پہ ٹیمپریشر میں بدلاؤ لانے میں زیادہ ہیٹ لگتی ہے ٹھیک ہوگی بات اچھا اب یہاں پہ سی وی ہے یعنی آپ کے پاس جو سپیسفی کیٹ ایٹ کانسٹنٹ والیوم ہے یہ ریلیٹ کرتی ہے انٹرنل انرجی کے ساتھ یعنی کہ آپ کے پاس جو سپیسفی کیٹ ایٹ کانسٹنٹ والیوم ہے یہ کیا میر کرے گی کہ ویرییشن انٹرنل انرجی جو ٹیمپریچر کے ساتھ یعنی ہمارے سبسٹانس کی انٹرنل انرجی میں بدلا ہو آئے گا بیسیکلی یہ اس کو میر کر رہی ہوگی اسی طریقے سے سی پی جو ہے یہ انتالپی کی چینج کو میر کرتی ہے اور اس کا مطلب جب آپ سی پی ہمیں کس چیز کی میر دے گا ویرییشن آف انتالپی جو ٹیمپریچر کے ساتھ ہمارے سبسٹانس کی انتالپی میں بدلا ہو آ رہا ہے آپ کے پاس لانسٹ لیکچر ہمارے پاس انتالپی گئی تھا انتالپی میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ انٹرنل انرجی پلس پرادکٹ اوف پی وی یعنی وہ بھی آپ کے پاس ورک کی ایک فارم میں آ جاتا ہے تو ان دو چیزوں کا جو سم ہوتا ہے وہ انتالپی کلاتی ہے تو ہم نے ابھی ابھی دیکھا کہ کانسٹنٹ پریشر پہ سسٹم ایکسپینڈ کرتا ہے اس کا نب ورک بھی آ جاتا ہے وہاں پہ انٹرنل انرجی کی چینج بھی آتی ہے تو ہم اس لئے کہتے ہیں یہ انتالپی کی ویریشن کے بسیکلی میئر کر رہا ہوتا ہے سی پی اچھا اب آپ کے پاس کیا کہ انٹرنل انرجی انتالپی جو سبسٹانس کی ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں ٹرانسفر آف انرجی آف اینی فارم یہ بڑی اہم بات ہے مگر یہاں پہ ہم صرف ذکر کریں گے کس کا ہیٹ کا آپ نے دیکھا میں نے یہاں پہ انرجی کی ٹرم یوز کر رہا تھا تو اب آپ کے ذہن میں انہیں چاہیے کہ ہم یہاں پہ صرف جو چینج لارہے ہیں وہ کس انرجی کی وجہ سے لارہے ہیں ہیٹ کی وجہ سے لارہے ہیں اوکیوں کی بات اچھا اب آپ کے پاس اس میں ہم ان کا آپس کا ریلیشن بھی دیکھ لیتے ہیں تو سپیسفیک ہیٹ ریلیشنز آ جاتے ہیں ہمارے پاس آئیڈیل گیس کے لیے آسے تو ہم جانتے ہیں کہ لیٹسے ہم نے کیوں ہیٹ ایڈ کی سلنڈر میں اور یہ گیس جب ہیٹ گیس کے سلنڈر کے اندر چلی گئی تو وہ سٹور ہی کانیٹک انرجی کے طور پہ یعنی گیس کے کانیٹک انرجی کے طور پہ اگر پسٹن فکس تھا اگر پسٹن موو کر سکتا تھا تو وہ انسان ساتھ کانیٹک انرجی آف مالیکیول بھی بنے گی پلس ورک بھی ہوگا یعنی وہ انرجی ورک کرے گی کہ ہمارا سسٹم انوائرمنٹ پہ ورک کرے ورک دن بائی دا سسٹم وہاں پہ پسٹن فکس نہیں ہے تو اس کا مطلب اب ہمارے ازام نے دو معاملات آگئے کہ کیوں ہیٹ جب سسٹم میں جاتی ہے تو اگر پسٹن فکس ہوا تو صرف کانیٹک انرجی کے روپ میں سٹور ہوگی اور اگر پسٹن فکس نہ ہوا تو کانیٹک انرجی پلس ورک والا کنسیپ دونوں آ جائے گیا ٹھیک ہو گیا پہلے ہم پسٹن فکس والا کیس دیکھ لیتے ہیں کیوں ہیٹ ایڈ ہو رہی ہے تو فرس لاکھ کا تو ہمارا یہ ہی تھا کہ انٹرن انرجی کی چینج برابر ہوتی کیوں مائنس ڈبلیو کے اب چونکہ پسٹن فکس ہے پسٹن فکس ہونے کے ناتے ورک تو ہوگا نہیں تو اس ٹول میں سے ڈبلیو زیرو ہو جائے گا تو انٹرن انرجی برابر آجے گی کس کے کیوں کے اب ہم جانتے ہیں پسٹن فکس ہے تو انرجی جو آپ کے پاس ہے وہ ریلیٹ کرے گی ٹیمپریچر کے چینج کے ساتھ تو ہم جانتے ہیں کہ کیوں اس ایکل ٹو این سی وی ڈیلٹا ٹی این یہاں پہ نمبر اوف مولز کو ظاہر کر رہا ہے سی وی آپ کے پاس سپیسفیک ہیٹ کانسٹنٹ والیوم ہے کیونکہ پسٹن فکس ہے ڈیلٹا ٹی جو ٹیمپریچر میں آپ بدلاؤ لے کے آئے ہیں تو وہ آپ کے پاس ہیٹ کی ویلیو آگئی اب اگر آپ کیوں کی یہ ویلیو یہاں پہ پلیس کرو تو آپ کو پتا چال جائے گا انٹرن انرجی کی چینج کا تو ان سی وی ڈیلٹا ٹی آجے گا یہ اس صورت میں ہے جب پسٹن کیا ہے فکس ہے اوکی ہو گیا اب آپ کے پاس جو اماؤنٹ ایڈ کی آپ نے کانسٹن پریشر پہ یعنی آپ پسٹن موو کر سکتا ہے پسٹن فکس نہیں ہے تو اب آپ اس کی انٹرن انرجی کیسے دیکھو گے تو فرس لاگ آپ کے پاس ہے کیو ڈیلٹا انٹرن انرجی کیو مائنس ڈیو کے اب کانسٹن پریشر پہ کیو ریلیٹ کرتا ہے زیادہ تیمپریچر کے ساتھ انرجی جو ہیٹن ہے آپ کے پاس تیمپریچر کے ساتھ ریلیٹ کرے گی کیو اس اکل ٹو ان سی پی ڈیلٹا ٹی یہاں پہ ان نمبر اف مول ہے سی پی سپیسیو کی ڈیٹ کانسٹن پریشر ہے اور ڈیلٹا ٹی تیمپریچر کی چینج ہے اگر یہ کیو کی ویلیو میں یہاں پہ پلیس کر دوں تو آپ کے ایکویشن نمبر چار یہ روپ لے لے گی کہ انٹرن انرجی کی چینج ان سی پی ڈیلٹا ٹی مائنس ڈیو کے ورک کا اگر ہم دیکھیں تو ورک برابر ہے پی ڈیلٹا وی کے تو آپ یہاں سے ڈیلٹا باہر دے دیں اور آپ لکھ سکتے ہیں کس طور پر کہ بھئی ڈیلٹا آپ پی وی جانتے ہیں اینار ٹی ہوتا ہے تو وہ ویلیو لگ جائے گی تو یہاں پہ آپ کا نمبر اف مول بھی فکس ہوں گے سسٹم کے اندر آر بھی کانسٹنٹ ہے تو ڈیلٹا ٹی کے ساتھ جا لگے گا تو و کی یہ ویلیو بھی ایکویشن سکس میں لگائی جا سکتی ہے تو ایکویشن ساتھ کا روپ آ جائے گا اب جو انٹرنر نرجی ہے وہ ٹیمپریچر ڈیپینڈنٹ ہے ٹھیک ہے اس کا نظر جو چینج ان انٹرنر نرجی ہے وہ بھی ٹیمپریچر پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوگی اچھا اب آپ کے پاس جو ٹیمپریچر کی چینج ہے دونوں کیسز میں کیونکہ آپ نے ایک جتنی چینج لانی تھی ایک ڈگری کا رائز لانا تھا تو وہ تو کانسٹنٹ ہے یعنی ٹیمپریچر کی چینج آپ کے پاس دونوں معاملات میں کانسٹنٹ ہوگی کون سے دونوں معاملات سپیسفکی ڈیرڈ کانسٹنٹ پریشر سپیسفکی ڈیرڈ کانسٹنٹ والیوں والے کیس یعنی آپ اسے کہلو کانسٹنٹ پریشر اور constant والیوں والے case میں تو اس کا مطلب جو change internal energy ہے وہ بھی آپ کی constant ہوگی تو اب آپ یہاں سے کہہ سکتے ہو کہ internal energy جو equation number 7 اور 3 میں بنی تھی equation number 3 ہے یہ equation number 7 ہے تو اس میں internal energy میں change تو ایک جتنی آئے گی کیونکہ temperature میں change آپ نے ایک جتنا لانا ہے جنابے والا اس کے left side same ہے تو right side same کر کے لکھ دی یہاں سے delta t common لے کے کٹ جے گا n common لے کے کٹ جے گا تو cp یہاں سے آجے گا یہ آپ کے بعد negative کا r دوسری طرح جا کے positive کا ہو لے گا یا آپ لکھ سکتے ہیں اسی سوچ پہ cp برابر ہے cv برابر ہے cp minus r کے تو cp minus cv برابر r کے تو equation number 8 بڑی famous ہے آپ کے پاس اس کا مطلب کہ cp minus cv cp جواب r میں r ہے تو cp میں سے cv نکالیں گے r اگر پوچھا جائے کہ دونوں specific treatment difference کتنا ہوتا ہے تو آپ کہیں گے r کا ہوتا ہے تو یہ وہ relationship جو cp اور cv کے بیچ میں تھا اب آپ کے پاس ہم اسی کو لے کے آگے چاہ رہے ہیں monotomic کیا gas کا اگر آپ کے پاس case ہو تو internal energy آپ constant volume پہ آپ نے پڑ چکے ہیں n cv delta t ہے اور internal energy ویسے ہم جانتے ہیں 3x2 nr delta t ہوتی ہے دونوں کی left side same ہے تو right side بھی same ہوگی آپ کے پاس تو یہاں سے delta t delta t سے cut جے گا n n سے cut جے گا تو cv برابر آجے گا 3x2 r کے اور ہم جانتے ہیں کہ specific constant pressure cp ہم جانگے ابھی یہاں سے کہ cp برابر ہے cv plus r کے تو وہ cv کی value لگائی تو یہ آپ کے پاس 5x2 r آجے گا تو cv 3x2 r ہوگا cp 5x2 r ہوگا monotomic gas کے لیے جب میں diatomic gas کی بات کرتا ہوں تو آپ کے پاس internal energy at constant volume آپ کو معلوم ہے ابھی نکالی ہے internal diatomic gas کے لیے 5x2 nr delta t ہوگا دونوں کی internal left side same ہے تو right side same ہو جائے گی تو آپ نے right side same کر کے لکھتی values آپ کے پاس cv کی آجے گی 5x2 r کے اور یہاں سے اگر آپ specific constant pressure کر دیکھیں تو cp برابر آجے گا cv plus r کے values لگیں گے اس کے اندر تو وہ آپ کے پاس 5x2 r plus r 7x2 r کے طور پر لکھا جا سکتا ہے پھر آپ کے پاس polytomic gas کے لیے ہے کہ جناب اسی طریقے سے دونے internal energy's برابر کر دیں جب آپ polytomic gas میں ہوتے ہیں تو internal energy 3nr delta t ہوتی ہے دونوں کی left side same ہے تو right side بھی کیا ہو جائے گی same ہو جائے گی یہاں سے simplify version آجے گا cv is equal to 3r کے طور پر cv پتہ لگ گیا تو cp نکالا جا سکتا ہے تو وہ برابر آجے گا cp برابر ہوتا ہے cv plus r 3r plus r 4r کے برابر آجے گا تو اب آپ کو monotomic gas کے بھی cp cv پتہ ہے diatomic gas کے لیے بھی cp cv پتہ ہے اور polytomic gas کے لیے بھی پتہ ہے تو اب ہم ratio لیتے ہیں سپیسفیکیٹ کی تو آپ کے پاس جو ratio ہوتی ہے constant pressure کی constant volume کے ساتھ اسے ہم gamma سے donate کرتے ہیں اور tool کیسے لکھتے ہیں gamma cp over cv تو monotomic gas میں cp کی value بھی پتہ ہے cv کی value ہے تو 5x3 gamma آجے گا diatomic gas کے لیے 7x3 آجے گا آپ کے پاس cp cv دونوں کی value معلوم ہے polytomic gas کے لیے بھی آپ کے پاس ساری value آجے گی فورت تو یہ 4x3 آجے گا تو یہ جناب آج کا ہمارا topic تھا mostly عام طور پر short question numericals کے اندر یہ جو relations ہیں یا آپ کے عادتیں ہیں آپ کو یاد ہونے چاہیے تو ویسے definition کے طور پر یہ topic میں کافی باتیں ہیں تو جناب اگر آپ کو اس میں بھی بات پوچھنی ہو کوئی doubt ہو تو نہیں ٹھیک میٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کی دیئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنے بقیائیں انشاءاللہ پھر next دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ